پیٹرل اور ڈیزل سستہ ہونے کے بجائے مہنگا پیٹرل کی قیمت میں ایک روپے پینتیس پیسے اضافہ نئی قیمت دو سو اٹالیس روپے اٹیس پیسے فی لیٹر ہو گئی ہائی سپی ڈیزل کی قیمت میں تین روپے پیچاسی پیسے اضافہ نئی قیمت دو سو پچپن روپے چودہ پیسے فی لیٹر ہو گئی مٹی کی تیل اور لائی ڈیزل کی قیمتوں میں کمی مٹی کا تیل ایک روپے اٹالیس پیسے سستہ نئ نئی قیمت 161 روپے 54 پیسے فی لیٹر ہو گئی لائی ڈیزل 2 روپے 61 پیسے سستا نئی قیمت 147 روپے 51 پی لیٹر ہو گئی اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا حکومت کی ناکامی پی آئیے کی نچکاری نہ ہو سکی کم سے کم بولی کے حد 85 ارب روپے مقرر کی گئی ایک خریدار آیا واحد بولی 10 ارب روپے کی لگی نائی وزیراعظم اساقڈار کی زیر سدارت نشکاری کمیٹی کا اجلاس بیڈنگ کے لیے پرائس کنٹرول بورڈ نے 60 فیصد شیئرز کی تقسیم کی منظوری دی اساقڈار نے سی سی او پی اجلاس کی صدارت دوہ سے بزریا ویڈیو لنک کی اجلاس میں نشکاری فانانسو تبنائی کے بزرہ سمیت مختلف سیکرٹریز بھی شرک ہوئے بولی کا عمل براہ راست دکھایا گیا آئی ایم ایف نے حکومت کو پی آئی اے کی نشکاری کے لیے ستمبر کے آخر تک کا وقت دیا تھا پی آئی اے کی نشکاری میں حکومت کو کامیابی نہیں ملی مفتا اسماعیل کہتے ہیں حکومت کو پی آئی اے کی تعرفی قیمت کو حقیقت کے قریب رکھنا چاہیے پی آئی اے کی نشکاری نہ ہوئی تو ایک سال میں مزید ایک سو ارب خسارہ ہوگا پی آئی اے کی نشکاری نہ ہوئی تو چار سو دن کی محنت زائے ہو جائے گی نگران حکومت نے پی آئی اے کی نشکاری کے لیے بہت محنت کی کام پی آئی اے کی نشکاری میں ایک دن کی تاخیر کی متحمل نہیں ہو سکتی قومی اسمبلی اجلاس آج ہوگا اجلاس کا چھینک آتی ہے جنڈہ جاری وفاقی حکومت کا انصادہ دہشتگردی ایکٹ 1997 میں ترمیم کا فیصلہ وزیر داخلہ انصادہ دہشتگردی ترمیمی بل 2024 قومی اسمبلی میں پیش کریں گے سپریم کورٹ کے ججو کی تعداد میں اضافے قبل ایجنڈے میں شامل نہیں وفاقی وزیر خزانہ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا ذرائع کے مطابق اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس میں ساتھ نکت موسیقی یاکم نووور انیس سو سنتالی گلگت بلدستان ڈوگرہ راج سے ازادی کا دن آج بھی کے روز کئی دہائیاں قبل گلگت بلدستان کے غیور عوام نے ازادی کے لیے جدوجہت شروع کی گلگت سکاؤٹس اور مقامی جہابازوں نے بغاوت کر کے مہاراجہ کا کٹرول ختم کیا ڈوگرہ راج کے خاتمے کے بعد گلگت کی فضاؤں میں پاکستانی پرچم لہرائے گیا چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو بلدستان کو بھی ہندوستان کے تسلط سے آزاد کرا لیا گیا گلگت بلدستان میں ہندو احواج کی شکست آج بھی ایک بڑا مارکہ تسلیم کیا جاتا ہے گلگت بلدستان دفاعی سیاحتی معاشی اور ثقافتی اعتبار سے بھی اہم مکت اشرا بی بی کی رہائی کسی ڈل کی صورت میں نہیں ہوئی اگر بانی پی ٹی آئی ایک مہینے میں رہا ہو رہی ہیں تو پی ٹی آئی احتجاج کس لیے کر رہی ہے رانہ سناولہ کہتے ہیں میرا نہیں خیال بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کی اسٹیبلشمنٹ جہا دالت کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی مقدمات میں معمول کے مطابق ایک عرصے بعد زمانت مل جاتی ہیں تین لاکھ لوگ تو کبھی خود بانی پی ٹی آئی اسلام آباد نہیں لان سکے تحریک انصاف خواب دیکھ رہی ہے تاہم خواب دیکھنے پر پابندی نہیں جیل میں بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا تحریک انصاف نے کبھی نہیں کہا کہ نظام درہم برہم کر دیں گے اصاد عمر کہتے ہیں نظام کے اندر رہ کر احتجاج کا راستہ اپنانا چاہیے اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان دونوں سے باتجیت ہونی چاہیے آئینی ترمیم کے وقت پی ٹی آئی باتجیت کر رہی تھی لیکن براہ راست نہیں تھی ابھی ستائیس میں آئینی ترمیم زیر غور نہیں بانی پی ٹی آئی نے جرائم کیے اس لیے جیل میں ہیں سینیٹر عرفان صدی کی کہتے ہیں تحریک انصاف کی تاریخ دھمکیوں سے عبارت ان کی احتجاج کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں ہمارے دل و دماغ کے کسی گوشے میں گھبراہت نہیں ترمیم کے مطابق آئینی بینچ کمیشن بنائے گا کمیشن جو بھی آئینی بینچ کے لیے فیصلہ کرے گا حکومت کو منظور ہوگا عدالتوں کا اعتماد عوام کے دلوں میں موجود رہنا چاہیے ملک سنبھل رہا ہے اس کی گردن پر سوار ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی قطر میوزیم کے ذریعے ثقافتی سفارت کالی کو فروغ دیا جا رہا ہے منظر نمائش کے ذریعے پاکستان کے ثقافتی ورسے کو جاگر کرنے کا موقع ملا وزیراعظم شہبان شریف کا قطر میں تقریب سے خطاب کہا نمائش پاکستان اور قطر کے درمیان مضبوط تعلقات کی اقاس قطر ہمارا دوسرا گھر قطر کے امیر کی جانب سے دورے کی دعوت پر مشکور ہوں وزیراعظم اور امیر قطر کا اکٹھے قطر میوزیم میں آٹھ گیلوری کا دورہ امیر قطر نے وزیراعظم کو بزاتے خود پاکستانی فنپاروں کی نمائش منظر کا دورہ کر آیا وزیراعظم شہبان شریف نے وزیراعظم اور امیر قطر سے ون آن من ملاقات بھی کی صدر مملکت آصف علی زرداری کا جہاز سے اترتے ہوئے پاؤں فریکچر ترجمان اہوان صدر کے مطابق صدر مملکت کا پاؤں گزشتہ رات دوبائی میں جہاز سے اترتے ہوئے فریکچر ہوا